مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویوز کو خوش آمدید کہتا ہے آج کے شو میں ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اور لاہور سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو نیا آئین انیس اگست کو نافذ العمل ہوا تھا اس آئین کے حوالے سے جسٹس شاہد مبین نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہے ابھی تک کنفیوزن ہے کہ آئین کو موتل کیا ہے یا اس کے نفاظ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو روک دیا گیا ہے لیکن یقیناً یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں اور آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین و صوبائی رابطہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں منقد ہوا اور اس میں اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کو اور ایم ڈی کو بلائے گیا تھا لیکن دونوں نہیں پہنچے اور اقبال محمد علی خان نے جو اس کے رکن ہے کمیٹی کے انہوں نے احتجاجاً اجلاس کا بائی کورٹ کیا اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاز بولر تنویر احمد جو اپنے بلنگ تفسروں کی وجہ سے اپنے بلنڈ تفسروں کی وجہ سے خاصی شورت رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم تنویر احمد سے گفتگو کے سسلے کا آغاز کریں آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں یہ پیکج لیٹس ڈیولپمنٹ سے قبل کا ہے آئیے پہلے پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے قائم ہو گئی ہے کھلاڑیوں کا روزگار ختم کر دیا گیا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے جب تک نوٹیفکیشن نہ آ جائے کہ لاہور آئی کوٹ نے آئین کو موت تل کیا ہے نہیں کیا آپ ایز ایک کرکٹر کیسے دیکھتے ہیں کھلاڑیوں میں بے روزگاری بڑھے گی بے چینی بڑھے گی اور پھر مزبا اولک کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو چھے ٹیموں کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو صوبائی انہوں نے ٹیمز بنائی ہے اسسییشن جو بنائی ہے ان سب کو پتا ہے کہ لڑکوں کا ظاہر پتہ روزگار تو ختم ہو گیا ہے ریجنل ٹیمیں تھی وہ سب ختم کر کے چھے ٹیمیں بنا دی تو وہ تو نقصان بچوں کو ہے یہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی ان کو بعد میں سمجھ آئے گی دوسری آپ نے مزبا کی بات کی دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مزبا کو کیوں لائے جا رہا ہے اب کچھ لوگوں نے مجھے بولا بھی کہ مزبا آپ کو لے کے آئے تھے مزبا نے آپ کو کھلایا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سپورٹ ہر کو کسی کو کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کیا اگر مزبا نے مجھے کھلایا تو میں ایک پرچی کے تھرو آیا ہوں یہ اس طرح نہیں میری پرفارمنسز بھی تھی جس کی وجہ سے مجھے ٹیم میں بھی لیا گیا تو مزبا کو چیف سیلیکٹر بھی بنانے کا سوچنا یا کوچ پاکستان کئی عوضے دینا کئی عوضے دینا مجھے سمجھ نہیں آتی اب کرکٹ کمیٹی کے بھی رکون ہے اور وہی کرکٹ کمیٹی جس نے ہیڈ کوچ کو فارد کیا اب اسی کے وہ ہیڈپورٹ بن جائے گی اب کرکٹ آپ کی کس طرف جائے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مطلب کیا کرنا چاہ رہے آئیم ڈی جو وسیم خان ہے یہ سنا تھا آکے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر آپ پاکستان ٹیم دنیا کی جتنی ٹیمیں بھی ایک بال بھائی آپ دیکھیں ان کے پاس اگر فارنر کوچ بھی آتے ہیں تو ان کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے انہوں نے دوسری ٹیمیں کو کوچنگ کیوئی ہوتی ہے مجھ بارے تو نہیں کیا مجھ بار کوئی نہیں ہے مجھ بار کا صرف یہ ہے کہ کوچنگ کورس پی سی بی میں کروا کے لیول ٹو کیا ہے پی سی بی کبھی کیا ہے شاید اس نے لیکن پی سی بی مانتا نہیں باہر کا کوچنگ کورس پی سی بی اپنا کوچنگ کورس مانتا وہ کروا کے اب اس کے بعد جو کیمپ چل رہا ہے بیش لڑکوں کا اس میں بھی اس کو بھیجا کہ بھائی جاؤ تم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کو پتا نہیں ہے بھائی دنیا کو سب پتا آپ نے بیش لڑکوں کا جو کیمپ لگا اس میں کیوں بھیجا اس کو وہاں آپ تھوڑا سا اس کو دیکھو گے چیک کرو گے اس کے بعد آ کے آپ ٹیم میں لے کے آجو گے ایزا ہیڈ کوچ اس کے بعد جو آپ نے ابھی ایکلپ چلایا ہے ایک وقار یونس کا ایزا بولنگ کوچ مجھے مطلب یعنی عجیب سے ہوتا ہے یہ لوگ کیوں پاکستان کرکٹ کے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں دل اب میں پھر آپ مجھے کہتے ہیں بڑا زور زور سے بولتا ہے میں پھر چیئرمن کرکٹ بورڈ پی سی بی کو یہ بولوں گا کہ بھائی آپ لوگ کونسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کیا کام کر رہے ہیں انہوں نے بے وقوب سبوں نے بنایا ہوا ہے کمنٹری کرنے چلے جاتے ہیں وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو مو تھا کے پھر آجاتے ہیں بولنگ کوچ کے لیے فلانا وہاں سے کان چھٹی ہوتی ہے پھر کمنٹری کے لیے چلے جاتے ہیں مطلب یعنی بے وقوب بنایا ہوں ان لوگ ہر چیز کو مجھے سمجھ نہیں آیا بھائی جب ایک بندہ آ چکا ہے اس کے بعد آپ کی کرکٹ تباہ ہو چکی تھی اس بندے کی ویسے لڑکوں نے اتنا وقار انہوں نے اس کے بارے میں بولا کہ بھائی اس بندے کی ویسے ہماری کرکٹ خراب ہو گئی ہے لطیف مہین خان بہت سارے لوگ ایسے عبدالقادر جو آقب جاوید جو پاکستان کرکٹ کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں آخر کیوں ہم ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو یسر کی پولیسی پر عمل درامت کرے دیکھیں یسر کی پولیسی تو آپ کو پتا ہے اس کے بغیر تو یہاں اس ملک میں آپ کا کلچر چل ہی نہیں سکتا ہے جو جین ون آدمی وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اور میرا تھوڑا سا اپنے پرانے پلیئرزو یہ اختلاف ہے کہ اگر آپ کو پاکستان ٹیم کے اندر یا چیف سیلیکٹر یا یہ چیزیں آپ کو جوبز نہیں ملتی تو آپ اپنا ایکسپیرینس ضائع کر رہے ہیں آپ اس ایکسپیرینس کو نیچے لیول پہ لے کے آئے ریجنل لیول پہ لے کے آئے انڈر نینٹین کی طرف چلے جائیں اب آپ کا پاس اتنا ایکسپیرینس ہے نئے بچے تو آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے نہ ان کو پتا آپ کے بارے میں آپ کیا میں کرکٹ کا بتا سکتے ہیں تو اگر جعوید بھائی ہیں راشد بھائی ہیں مہین بھائی ہیں آمیر سویل ہیں جو بھی ہیں اگر ان کو اوپر نہیں ملتی تو یہ نیچے آکے کم از کم لڑکوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اب مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی کرکٹ کے اندر پاکستان کے اندر دیا دنیا میں راشد لطیب کا نام بہت بڑا ازا کیپر تو پاکستان کے اندر آپ کے پاس اب آپ دیکھیں کہ کیپر اس کالٹی کے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی پی سی بھی کو اگر ان کو اوپر جوب نہیں دینی تو آپ ان کو ازا کیپر کی کوئی جوب دے دیں کہ بھائی ہم آپ کو ان کو پالش کریں ان کو پالش کریں اقبال قاسم لیفٹ آم اس پر ہے اتنا زبدرد دنیا کا اس کو نہیں یوٹلائز کر رہے اس کی خدمات یوٹلائز کریں کوچنگ کے لیے ینگ سٹرز کی کوچنگ دیکھیں اقبال بھائی کی اگر آپ بات کرتے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال بھائی کو اب ریسٹ کرنا چاہیے کون جعوید نہیں ہے داد کو جعوید بھائی کو بھی اب آپ نہیں اتنا بڑا نام ہے جعوید بھائی کو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ایک پکی اس پر نہ رکھیں اگر کسی کو بتانا ہے تو جعوید بھائی کو آپ بلا سکتے ہیں بولنگ کی میں اس وقت سے بات کرو اقبال بھائی کی کیونکہ اقبال بھائی کی عمر بھی ہو چکی ہے اس میں پھر آپ کو ایک پروپر تھوڑا سا باگ کے ایکشن کر ٹپ تو دے سکتے ہیں بلا کے کیمپس لگا کے چھوٹے چھوٹے نہیں دے سکتے اس طرح آپ کر سکتے ہیں ایک پکی جوب نہ دیں کیونکہ پکی جوب میں پھر یہ ہوتا ہے پھر آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے بہت زیادہ تو عمر ایسی ہو چکی ہے تو میرے ساپ سے اتنا زیادہ پھر ان کو انکیلی پرولم ہوگی لیکن آپ نے انڈر نائنٹین کی بات کی تنویر دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک انڈر نائنٹین کے انٹرویوز ہو رہے ہیں کوئی ہیڈ کوچ کا اعلان نہیں ہوا ستمبر کے پہلے ہفتے میں انڈر نائنٹین ایشیا کپ سری لنکا مشروع ہونا ٹیم کا اعلان ہو گیا اور ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں سلیم جعفر انڈ کمپنی نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہیڈ کوچ کا اعلان کیوں تاخیر کر رہا ہے اچھا ایک جگہ میری بات ہوئی میں نے بولا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان نائنٹین کے اندر کراچی کا کوئی لڑکا نہیں ہے تو مجھے بولا کہا جی آپ کو لڑکوں کا پتہ نہیں ہے میں نے بولا اگر مجھے لڑکوں کا نہیں بھی پتہ ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ کراچی کے لڑکے پاکستان نائنٹین کی ٹیم میں ایک سے دو تو آئی جائیں گے اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ایک بھی لڑکا بھی نہیں ہے تو میں نے ایک سے دو آ بھی جائیں گے اگر میں دس سال تک بھی کرکٹ کو فالو نہیں کروں گا مجھے یہ پتہ کہ ایک دو لڑکا تو کم از کم ٹیم میں ہونا چاہیے وہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کیوں وہ لڑکے نہیں ہیں اس کے بعد پھر وہی پی سی بی کی ہیڈ کوچ ابھی تک نہیں انانونس ہوا وہی بھی ہمیں بات کر رہا ہوں پھر پی سی بی کی وہ سسٹم آتا یہاں پہ غلطی ہیں آپ کی پاکستان نائنٹین کا ابھی تک ہیڈ کوچ بھی انانونس نہیں ہوا کس کو لے کے جانا ہے کس کو نہیں لے کے جانا ابھی ساؤتھ افریقہ جو انڈر نائنٹین ہوئی تھی کون جتا تھا آزم خان تھے تو پھر کیا سوچ رہے ہیں آزم خان کو بھی انہوں نے کیم تو لگا دیا یہی تو میرا کہنے کا مقصد ہے تو کیا سوچ رہے ہیں پھر یہ لوگ سیدھا سیدھا اب آزم خان کو بناو جب آپ کی ٹیم سیونن زیرو سے ساؤتھ افریقہ کو مار گیا تو اس کے بعد آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کس کو ہیڈ کوچ بنانا چاہیے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں معاملات پسند ناپسند کی بنیاد پر چلائے جا رہے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے جتنا قریب ہے وہ آ جائے گا کرکٹ بورڈ میں جو زیادہ شور مچائے گا وہ باہر اس کو لال جنڈی دکھا دی جائے گی بہت سے لوگ آپ کو بھی بتایا کہ لاہر شفٹ ہو جاتے تھے اب میں اس سے زیادہ اور کیا بھولوں کہ لاہر شفٹ ہونے کا مطلب کیا تھا جلدی کرکٹ مل جائے گی جلدی جوب مل جائیں گی جلدی سب کچھ مل جائے گا بورڈ کے کوریڈور میں چکل لگا سے رہے گے بہت چل کے اکیڈمی چلے جائیں گے سلام کریں گے اب مجھے ایک چیز بتائیں مزبہ و لک جس کیمپ کو سپروائز کر رہے ہیں میں نے فوٹیج دیکھی ہے دو تین لڑکوں کو ٹپس دے رہے ہیں اس فوٹیج کے اندر میں نے محسن کمال کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے محسن کمال تو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہے نا ٹھیک ہے اب یہ لوگ مدسر نظر ساتھ یہ لوگ ٹو تھاؤزن ٹو سے جو فرسٹ ام اکیڈمی شروعی جو میں گیا تھا اس ٹائم سے یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ان سے کب ہماری جان چھوٹے گی سبوں سے اب نئے لوگ کب آئیں گے یہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی معافیہ اگر ان کو آنے دے گا ہمارے بچے بھی پڑھ کے کالج بھی ختم ہو جائے گا یونیورسٹی سب کچھ ختم ہو جائے گی انہوں نے جان نہیں چھوڑنی پاکستان تنبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا باوہ آدم ہی نرالہ ہے کہ جو لوگ ایک طویل عرصے سے اپنے عوضوں پر موجود ہیں وہ اب تک اپنے عوضوں پر فائز ہیں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تنبیر احمد سے مزید بات کریں گے کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور اب آپ کو اس خبر کی تصدیق کر دیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد مبین نے آج ایک پیٹیشن کی سماد کی اور اس سماد کے بعد انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو نیا آئین ہے جو نافذ العمل ہو گیا تھا انیس اگست کو اسے موطل کر دیا ہے اور اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ریجنل کرکٹ ایسوسییشنز اور اس کے علاوہ جو تمام چیزیں بہال ہو گئی ہیں اور ابھی تک ہم پاکستان کرکٹ بورٹ کے وکیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی لیکن یہ خبر بالکل مصدقہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد مبین نے آئین کو موطل کر دیا ہے جو پی سی بی کا نیا آئین ہے اور دونوں پارٹیوں کے وکیلوں کو پی سی بی کے وکیل کو بھی طلب کیا ہے کہ وہ اس پر آ کر اپنے کومنٹ دیں کہ کیا وجہ ہے تنبیر کیسے دیکھتے ہیں یہ دوسرا جھٹکہ ہے اپریل میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا اجلاس گورننگ بورٹ کا کوئیٹا میں ہو رہا تھا وہاں تین ارکان نے بغاوت کی ان میں سے ایک کو تو انہوں نے سسپینٹ کر دیا دو ٹوٹ گئے اور اب ایک اور بڑا دھچکہ تو احسان مانی صاحب اور ان کی کمپنی کیا کر رہی ہے دیکھیں احسان مانی صاحب کو تو بڑا ایک زبردست قسم کا بندہ سمجھ کے ان کو پی سی بی میں لائے گیا تھا لیکن ابھی تک فی الحال مجھے کئی وہ نظر نہیں آتے ایک سال ہو گیا ہاں مجھے کئی نظر نہیں آتے کہ ان کا اپنا انپوٹ کیا ہے مطلب وہ کدھر نظر آتے ہیں جس طرح دوسرے تو بہت نظر آتے تھے نا ٹی وی کے سامنے ہر دفعہ نا لیکن یہ بالکل نظر نہیں آ رہے اب مجھے اسی بتائیں اگر کوئی بھی انسان اگر آپ کے اگیز جاتا ہے کوٹ کے اندر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظاہر سے بتا آپ لوگ غلط کر رہے ہیں جب آپ لوگ غلط کریں گے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی بیٹھ کے ان کے اگیز بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں میں ہمیشہ ساری زندگی بولوں گا جب تک ٹی وی بیٹھوں گا پی سی بی کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ لوگ صرف ہوا میں کام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کام چلا دو چل گیا تو چل گیا نہیں تو دیکھی جائی گی باد میں لیکن یہ سکی نہیں ہوئی پی سی بی کی کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کہ بیک فوٹ پر چلے گئے یہ تھی جائیں گے بیک فوٹ پر کیوں نہیں جائیں گے اب آپ پورے ملک میں آپ اس کیس کو لڑتے نہیں یہ جو بھی ہے سب کو پتہ چل گیا کہ آپ لوگ ڈرامے لگاتے ہیں آپ لوگ نائنصافیاں کرتے ہیں سب کے ساتھ تو وہ آپ کے سامنے ابھی موطل ہو گیا آئین تو یہ اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا گیا ابھی چھپاتے پھرتے رہیں گے نہیں یہ خبر ٹھیک نہیں ہے ابھی تک پی سی بی کا کوئی اوفیشل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا لیکن آئین موتل ہو گیا ہے ایکس پیس ڈیوز کے جو کورٹ رپورٹر محمد حارون انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے لیکن آج جو قائمہ کمیٹی برائے بین اس صوبائی رابطہ کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں آغا حسن کی زیر قیادت جو ان کے چیرمن ہے تو آج اس اجلاس میں پی سی بی کے اوفیشلز نہیں آئے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اس اجلاس میں جو بڑے متحرک رکنے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین اس صوبائی رابطہ کے اقبال محمد علی خان انہوں نے اس اجلاس کا باقاعدہ بوئی کارٹ کیا اور آج جو فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق اقبال محمد علی خان نے اس اجلاس کا باقاعدہ بوئی کارٹ کیا تو معاملات تو ویسی غلط سمت میں جا رہے تھے اور اب مزید کسی اور سمت میں جا رہے ہیں میرے خال میں ان کے وہ فوٹیج تیار نہیں ہے تنویر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ معاملات جو ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے اب آپ کیا دیکھتے ہیں ایم ڈی دوبارہ ایم ڈی بن گئے پہلے وہ چیف ایگزیکٹیو بن گئے تھے آئین اور یہ اس طرح کے رسہ کشی اس طرح کی پیٹیشنز اگر یہ جاری رہی تو اس سے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو قصد تک نقصان پہنچے گا نقصان ہمیشہ ہوتا ہے اب یہ بھی نقصان ہوا جو انہوں نے چھے ٹی میں بنائی اس سے بھی نقصان ہوا اب اگر ہم چھوٹی سی مثال مزبہ کی دیتے ہیں ایک بندے کو آپ تین تین جوب دے رہے ہیں اسی طرح ہی آپ کبھی ایم ڈی کو ادھر لے کے جاتے ہیں کبھی واپس لے کے آتے ہیں کبھی کس کو کیا جوب دے رہے ہیں ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی عصیم خان تو باہر سے آئے نا بائیس لاکھ روپے مہانہ سے زیاد لے رہے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا کسی کو بھی جوب دینے کا طریقہ کار ان سے چھیننے کا طریقہ کار پہلے اس کا سی وی دیکھتے پھر اشتہار دیتے ہیں سی وی چی وی تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا بندہ دیکھتے ہیں بس یہ بندہ دیکھتے ہیں سی وی تو آپ کوئی کوئی ایسے بندے کی بھی سی وی آج ہے نا جو بہت پڑا لکھا ہے لیکن وہ اتنا سٹیبلش آدمی نہیں ہے اس کو تو سائٹ پہ لگا دیں گے یہ پہلے بندہ دیکھتے ہیں وہ اتنا بڑا نام ہے سی وی چی وی سائٹ پہ گروھ لے کے آج ہو تو یہ ان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کا سسٹم کبھی چل ہی نہیں سکتا اس کو ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ایکسپریس نیوز کے کوٹ رپورٹر محمد حارون لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر ہے حارون وقت کا میں مختصرن بتائیے ہوا کیا آج جو بالکل جسیس شاہد نوبی نے جو ہے لاہور کی جو پی سی بی کا آئین تھا دوہزار انیس انیس اگرس کو جو نافذ کیا گیا تھا اس کو موتل کر دیا ہے اور دوہزار چودان کا جو آئین ایس کو دوبارہ بحال کر دیا ہے لاہورہ ایک اور مریٹ زائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو نئے آئین بنایا گیا تھا اور جو نافذ کیا گیا اس کے تحت جو ہے جمہوری جو حق ہے وہ تمام سلب کر لیے گئے ہیں لہذا اس کو جو ہے موتل کرنے کے کام آ دیے جائیں اس کے پر بحث گئی جس کے بعد آج فیصلہ سنائے گیا اور پرانے آئین کو بحال کر دیے گا اور پرانی جو گورننگ باڈی ہے وہ بھی دوبارہ بحال ہو چکی ہوئی ہے تو پی سی بی کا وکیل وہاں موجود تھا حارون جو بالکل جو پی سی بی کے اس سے پہلے جو ہے سماعت ہو چکی ہوئی تھی اور آج جو ہے تیریزی آرڈر صرف جاری ہوا ہے اس سے پہلے جو ہے پی سی بی کے وکیل نے جو دلائل دے دیئے ہوئے تھے کہ یہ جو نیا آئین نافذ کیا گیا ہے یہ بالکل درست ہے اور جو کبانی نے ان کے تحت اس کو نافذ کیا گیا ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگلی سماعت کب تک جسٹس شاہد موبین نے رکھی ہے یہ بالکل آج یہ ختم ہو چکی ہے بس کی سماعت کیونکہ آئین موتل کر دیا اور یہی ان کی پریت ہی وکلہ ادرات کی کہ اس آئین کو جو موتل کیا جائے تو آج ان کو جو رلیف عدالت سے مل چکا ہوئے ہیں تو آپ تو کوٹ رپورٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ پی سی بی اس کے خلاف اپیل میں جائے گا بلکل اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی سی بی کے جو وکیل ہیں ان سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے کہ وہ اس پیسے کے خلاف جو ہے آلہ عدلیہ میں اپیل دائر کرنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ محمد حارون ایکسپریس نیوز کے کوٹ رپورٹر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لینے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم سیال کوٹ ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کے سابق صدر ملک زلفکار کو آن لائن لیں گے کہ ریجنز کا کیا رویہ تھا آپ تو آئین موتل ہو گیا ریجنز بہال ہو گیا اور تنویر سے بھی بات کریں گے خبر یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو نیا آئین نافذ ہوا تھا انیس اگس کو اسے لاہور ہائی کورٹ نے موتل کر دیا ہے جسٹس شاہد مبین نے دو افراز نے جو ہے وہ پیٹیشن دائر کی تھی احمد نواز اور منیر احمد نے اور اس پیٹیشن کے وجہ سے آئین کو موتل کیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایکسپریس نیوز کے کوٹ رپورٹر محمد حارون سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے وکیل اور پاکستان کرکٹ بورٹ اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں یعنی ہائی کورٹ میں تو موتل کیا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تنبیر اس طرح کے واقعات سے آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی پڑی جگہ ہسائی ہو رہی ہے جہاں پر بھی جاتا ہے ہم اپنے آئین میں جو کرکٹ بورٹ کے آئین میں گزشتہ پانچ سال میں تین مرتبہ تبدینیاں کر چکے اور کبھی کچھ کرتے اپنی اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کرکٹ کا ایک بیڈ امپریشن جاتا ہے بین الاقوامی طور پر اگر آپ بین الاقوامی طور کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہمارا کسی سے ریلیشن اچھا ہے نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کا وہ سسٹم کیا ہم لوگ دوسروں سے ریلیشن کہاں سے بہتر کر سکتے ہیں جب تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے یہاں پہ ہم انہی چیزوں سے باہر نہیں نکلتے ہیں کہ اس کو لے کے آ جائیں ہمارا بندہ لے کے آ جائیں اس کو بٹھا دو اس کو لے جاؤ ہم انہی چکروں میں پڑھیں ہوں بوٹ کے معاملات شفاف انداز سے چلنے ہیں نہیں چلتے کبھی بھی اس موجود آبی کیا چل رہا ہے کبھی بھی نہیں چلتے ایک ریپوٹیڈ آدمی ہے ان پر کوئی بندنگانی کا الزام نہیں ہے عزت ہے وہ علیہ تا چیز ہے لیکن مجھے وہ نظر کہیں نہیں آرہے کیوں نہیں نظر آرہے یہ میں نے ان کو دیکھنا ہے کہ بھائی کہیں تو آئیں آپ انہوں نے اختیارات جو ہے وہ منیجنگ ڈیریکٹر کو تفویز کر دیئے تھے سب کچھ اسی کو دے دینا ہے کمیٹی کا وہ سب کچھ بنا دیا یا فلانا بھی ایم ڈی بھی بن گئے مطلب سینٹر کانٹریکٹ بھی ان کی اس میں بن گئے بیچ لڑکے بھی کیمپ کے لیے اناؤنس ہو گئے سب کچھ وہ کر رہے ہیں بھائی آپ کدھر ہیں اب جس طریقے سے پاکستان ڈرنیٹین کا کوچ ابھی تک نہیں بنا تو بھائی آپ کہاں ہیں پوچھے تو صحیح کہ بھائی کہاں ہیں ہیڈ کوچ کدھر ہے وہ ابھی اس کا انٹرمی کی رہے ہیں اس کے بعد تین تین جابز آپ مزبا کو دینے جا رہے ہیں کہاں پہ آپ بھائی اس پہ بڑا کریٹسی ضرم ہو رہا ہے یہ کس کا کام ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ کا کام ہے بھائی روکے تو صحیح آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا آپ نے جب آپ کا طریقے کاری آ نہیں ہے تو پھر کیسے کام کریں کرکٹ بورڈ دوسرے آپ سے کیسے وہ صحیح طریقے سے چلیں گے تنگیر احمد نے بڑا ویلیٹ پوائنٹ ریس کیا لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر سیالکوٹ ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کے سابق صدر ملک ذلفکار صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ذلفکار ملک صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں یہ جو آئین موتل ہوا ہے ریجنل دوبارہ بہال ہو گئے یہ آئین موتلی آئین بہالی یہ کب تک جاری رہے گا یہ سنسلہ آپ کو پتا ہے کب سے یہ چلا ہوا ہے سنسلہ نا پانچ سال میں تین مرتبہ آئین میں ہیٹی صاحب آتے ہیں تو وہ اپنی مرزی کا میرا یہاں پہ ایک ہی کوئیسٹن ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ پلیئر لوگوں کا کیا قصور ہے کیوں اس ملک میں لوگ کرکٹ کھیلیں گے آئے دن نیک نون لے کے آگے اب چھے ٹی میں بنا دی تھی اب بچارے پلیئر آوازار پریشان مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ خان صاحب اتنے سمجھ دار ہو کہ کرکٹ کا نالج رکھنے والے یہاں تو خان صاحب کو بریفنگل دی جاتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے آپ اس نظام کو اسریلیا سے کمپیر کرتے ہیں یا یوکے کا کتنی کاؤنٹی ہیں یوکے کی وہاں کی آبادی کتنی ہے اٹھارہ کاؤنٹی ہے وہاں پہ یہاں پہ چھے خان صاحب کو یہ چاہیے تھا یہ جو ہوا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوئے یہ لگے ہوئے تھے لوگ لیکن آپ کا تو بڑا تجربہ ہے اب لوگ یہ پی سی بھی جائے گا سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کرے گا میں خیال ہے کتک نہیں بنتا کیونکہ جتنے بھی سٹیک اولڈر ہیں جیسے میں پرانا ایکس پریزیڈنٹ او شالکور ریجن سے میرا تعلق ہے اسی طرح فیترانباد سے ہیں عزیز عامر نواب صاحب ہیں یہ سارے لوگ کرکٹ کے سٹیک اولڈر ہیں آجان تین ساتھ دہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کی رائے نہیں لیں گے یہ ہی تو ہمیں افسور ہو رہا ہے سارا کچھ ہم کرانے والے کرنے والے ہمیں کسی نے پوچھا نہیں اور ہوتا یہ کہا جاتا ہے کہ ریجن والے پیسے کھاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے کئی سلیکٹر اور کوچ رکھے ہوئے ہیں یہ کیا استعمال سے فریش سے اترے ہوئے ہیں ریجن کو یہ دیتے کیا ہیں جس سے یہ بندہ ریجن کے پیسے کھاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی شو کروں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ورزن ہم نے لیا ایک بریک لے رہے ہیں ملک ظلفکار سیالکورٹ ریجن کے سابق صدر ہمارے ساتھ موجود تھے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے